موسیقی 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 رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکرِ خیر دا مقم نصیب فرمایا دعا گوہاں کے نفتہ اللہ انہا راتان دا صدقہ جلیہ نبی کریم علیہ السلام نے غار سورت غار عراج گزاریاں انہا راتان دا صدقہ اللہ میری اور رب احباب دے آج دی رات قبول فرمائے اور انہا گنی برادران دے والدِ گرامی جنابِ عبدالغنی صاحب مرحوم و مغفور اللہ انہا دیاں قبر دیا انہا راتان دا مغفور فرمائے انہا دی والدہ دا صایہ اللہ سر دے سلامت لکھے آپ احبابی قرب و جبار دو تشریف لکے آئے اللہ کریم ہر قدم دینے کیا دے ذکرِ حطاب فرمائے نقیبِ معفل نقیبِ ملت نقبہِ پاکستان دے امیر میرے برادرِ مکرم جمعہ بے الحاج محمد افتخار احمد رزوی صاحب تازہ تازہ عمرہ کر کے ما شاء اللہ تشریف لکے آئے ہر سال اسی مدینہ طیبہ کٹھے حاضر ہونے آمد تو اس سال میرا پروگرام حاجت اسی کہ میں انشاءاللہ حاجتِ حاضری پیش کرنے بی فاکستان دے بارگج تو اللہ تبارک و تعالی کرے ہر رمضان شریف اور ہر عید سانو مدینہ طیبہ چھے نصیب ہوئے اور بھئی عمران غنی ساہ بھی سارے برادران بھی اللہ کرے ہونے اگلے سال مدینہ طیبہ رمضان شریف چاون تسارے ہیں انہوں نے سعادت نصیب فرمائے تو آنے باس نے بھی انہوں نے دا ٹکٹ رکھے آئے تو اللہ کریم اس معافہ نے قبول فرما کے عجل کسیر عطا فرمائے اسی سارے قرب جواردو تشریف لکے آئے ہو میں تمام دا شکر گزاراں بھائی شاہد لبا صاحب اور انہ دے دیگر تمام احباب گل بہار والے واقعی گل بھی ہو تو بہار بھی ہو یقین کرو اسی بڑے محبتہ مالے ہو اللہ تبارک و تعالی بھائی عمران غنی صاحب انہوں اسلامت رکھے سارا سال رابطہ رکھتن بڑیا محبتہ دا اظہار فرما دن انہ دے والدہ بھی بڑیا ساریا دعاوانا ہمیشہ نواز دن اللہ انہوں نے عمر خزریتا فرمای اسے تو آفیت دنال گرامی قدر حضرات میں آن دے پوچھے بھائی عمران صاحب انہوں کے آج موضوع کیے تو فرما لگے کہ میری والدہ تو میں اس ہی موضوع اس ہی انوانو آپ حباب تک انشاءاللہ پوچھانا ہے رات اویلہ بھی ہو جدو کملی والدہ جدو حضور آن دے اچھ لو انہ کولوں جنہ نے ویکھی آئے یقین کرو او دستانگے کے بیلہ اے ہندہ جدو حضور آن دے جدو سارا جگ ستا ہندہ ہے تو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے اشاہ کس بلے اٹھ کے جدو مدینہ طیبہ والچہرہ کر کے اپنے دل دے ویڑے نو اتھ روما دے ترونکہ لگا کے صاف کر کے پھر آواز دین دینے کے آبی جاو اللہ علیہ وسلم پھر حضور بھی آمد طیبہ ہو جاندی اس سب حالین علمہ قرآن مجید فرقان حمیدی بڑی معروف حیث مبارکات علاوہ کرنے دے شرف حاصل کیتا آج ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج بھی بڑا خوبصورت ہے اسٹیج تے بیٹھے افراد بھی بڑے خوبصورت ہیں اور ماشاءاللہ تو آڑے بیٹھن واسطے بھی گلیاں بھی سجیاں ہویا بڑا خوبصورت ہے تمام کیتا نبی کریم دے ویڑے دا صدقہ اللہ انہ ویڑے آنتے بنیرے آنتے دیرے آنتے دیرے انہیں جی سادہ شاہتیں آباد رکھیں قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑی رب تعالی نے فرمایا فرمایا تحقیق تو ہارکل او رسول تشریف لکے آئے جڑے عظمت والے رسول نے فرمایا اس رسول تو برداشت نہیں حریصن علیکم کسی نماز دی حیرہ سے 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 اللہ فرما دا حریصن علیکم او رسول تشریف لکے آئے جنن غلامہ دی بخشت دی حیرہ سے بالمؤمنین رعوف الرحیم فرمایا مؤمنین باست رعوف بھی نہیں تی رحیم بھی نہیں حالانکہ قرآن مجید اللہ نے اپنا تعرف کروایا تے فرمایا اِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَعُوف الرحیم فرمایا بے شک اللہ لوگاں باست رعوف بھی یہ تے رحیم بھی ہے یار دی باری آئی تے فرمایا بالمؤمنین رعوف الرحیم فرمایا میرا محبوب مؤمنین باست رعوف بھی یہ تے رحیم بھی ہے گرامی قدر حضرات علف اللامی تھی علف تھی چوٹی تھی لے کے والناس تھی سین دے گھیرے تک انجھتے سارا قرآن ایک مسلسل نات مصطفیہ ہے پر اے آئی تی مبارکہ آدھا ایک ایک جز ایک حرف ایک ایک لفظ ہر حرکت زیر زبر پیش میرے نبی دینا تھی آر فرکھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زیرہ زبرہ شدہ مدہ سب شانو تری ویچ آیاں محمد علی زہوری قصوری مرحوم نے اکھیا کہ میرا سارا ناتیہ دیوان ایک پاس ہے تیمیہ محمد بخش رحمت اللہ لہدہ آ شہرے کو پاس ہے کہ میرے صاحب حرماد نے زیرہ زبرہ شدہ مدہ شانو تری ویچ آیاں آما لوکاں خبر نہ کائی خاصا رمضہ پائیاں ایک قرآن سارا ایک مسلسل نات مصطفیہ ہے میں جڑی آیت مبارکہ پڑی ایک آیت مبارکہ حضور دیا ناتا دا گلستان اجازت دویت موضوع شروع کریے آج دا انوانے پڑا قرآن جاکھو سارے سبحان اللہ میں بولو بہار جدو بھی آیاں تو سامنوں خالی قدر نہیں بھیجیا انہی سبحان اللہ دے کے بھیج دیو کہ میرا دو چار پانچ دن گزارا ہو جاندہ ہے میں ایک تقریر کر کے آ رہاں ہوں تو آڑی خدمت چاہا سوئرے شکرگڑ جانا ہے شکرگڑی ہے نا اکھا ناسی صاحب راتی تو آڑی کو بندیا آپ نے بولے کوئی نہیں ساڑے کو لینی سبحان اللہ کروا چاہے ہو میں اس سال اٹلی بھی جانا ہے پچھلے سال میں سو گیا اس سال اٹلی بھی جانا ہے اٹلی جا کے دسان کے آسی صاحب یورپا انہیں توتھے بھی سبحان اللہ کروا دینے انشاءاللہ ہوتھے بھی جا کے انشاءاللہ سی لوگوں کو سبحان اللہ کروانی ہے اللہ منہ دین کے اپنے پینڈ والے توڑے کو لینی سبحان اللہ کروا جان دیو روند نہ مارے ہو ایک ایمرہ دے ذریعہ پوری دنیا تو انہوں بیس رہی ہے رات بے شک ڈیڑھ ہو گئے پر میں نے یقین ہے کہ تُسیہ جاگ رہے ہو اپنا تناز دے دا ہاتھ چکے اٹلی سبحان اللہ فرماو کہ مدینہ آواز جاوے اب ایک خوبلا ہاتھ کنے نہیں کھڑا کیتا سٹیج والے ہو تو انہوں اچھا اس واس نے بٹھایا کہ اٹلی سبحان اللہ سارے بھائی مابوس سارے اندھا سان جائیے میں دعا کرنا یا اللہ جڑا اٹلی سبحان اللہ کے عمرے دا ٹکٹ ہو دا ہی نکلے ہونہ ہاتھ چکے جڑا اے اس تو اچھا بولے یا اللہ اس سال اپنی امین الرمضان شریف جمعہ کر کے آوے ہونہ جڑا اے اس تو اچھا بولے اس سال پورا ٹپر ہی حاج کر کے آوے یا اللہ جڑا اے اس تو اچھا بولے آج رات سویں تے خواب چھ مدینہ والا یہاں بھی آج آوے تیرا کی جاندہ جڑا اے اس تو اچھا بولے جاگ دے مفل چھ سونے دا دیدار کرا دے آہ ہونہ کامے تھے رکھے آج پھر اولہ بولے اچھا بولو آج گلہ خراب ہو جائے صبح لوگ پچھاں تیرے گلے نو کی ہویا اکھی راتی ساڑے پیڑے نبی پاک دا ملا سی میں صبحان اللہ کہتا رہا اوہ میں اگلے دن تقریر کر رہا تھے مہا کہ جنہ جنہ چھ جانا ہاتھ کھڑا کر لو سار رہا اوہ میرے سامنے ایک نوجوانوں نے ہاتھ نہ کھڑا کی تا مہا کہ بھائی تو جنہ چھ نہیں جانا اوہ کہنے لگا سی صاحب امی نے آکھا تھی پتر مافہ تو سیدھا گھاری آمی تے کئی بھی لیے ایسا دکھو بھی آتھ نہیں کھڑا کر دے کہ میں کدھرے ہاں تے ودین اس حتہ ہی خیرہ ہوں دیا نے ہاتھ چاہ کے بولو روزیں گزر گئے نے ہونے ایروی تو سا کر لیئے جنہ کھائیے اوڈا گائیے جنہ پلے آئی نبی پاک دلنگر تے سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ نے رجاء فرمایا لقد جاکم رشول من الف سکر مادی عزیز علیہ ما نبتو حریف علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم پروردگار نے فرمایا لنیا بالو دواردے کھل میرا رسول آگے آجے اللہ نے فرمایا لقد جاکم رسول پروردگار نے فرمایا میرا رسول آگے آجے عرض کی دیالہ کولی بالے پندرہ سو سال پہلے آئے آج بھی قرآن کے درسول آگے آجے عرض کی دیالہ لوگ کے دن رسول آگے ٹرگے آئے اللہ نے رجاء فرمایا نانا لقد جاکم رسول پرمایا میرا رسول آگے آجے عرض کی دیالہ لوگ کے دن رسول آگے ٹرگے آئے عرض کی دیالہ تو بھی اپنا کلام بدل آئے تو بھی کہے رسول آگے ٹرگے آئے اللہ فرمایا نانا لاتب تیلالی کلمات اللہ پرپردگار نے فرمایا اللہ دیا اگر اللہ قدر نہیں بدل دیا فرمایا میں ہوتو بھی کہندہ سو رسول آگے آجے نہ آج بھی کہنا رسول آگے آجے نہ قیامت تک کم اگر رسول آگے آجے عرض کی دیالہ گل کیوں نہیں بدل دا فرمایا میں کیوں بدلا آواز مار کے بیخل ہے آج بھی رسول آجاں دا قدر بلا کے بیخ آج بھی میرا مہی آجاں دا آج بھی رسول آجاں دا اللہ نے فرمایا میرا رسول آگے آجے آجے نی بھائی مرانگنی ان برادرانے مافل سجائی مافل سجا کے اسی بیتے آئی کہنا چاہنے آگے آجے آسونا کملی تین چونپ مارکے ہوئے جدیاں راما پڑے ہوئے بیخ دے رہ گئے آگے آ آگے آ آگے آ آگے آ آسونا کملی تین چونپ مارکے جدیاں راما پڑے بیخ دے رہ گئے جنی میں آ دا پر ہونا کہ ساتھا نبی اٹھے آ پے جڑے بیخ دے رہ گئے آج میں تو آنوں آئی دسنا رسول آگے آجے بھائی آگے آسونا کملی دی چونپ مارکے ہو سکتا کسے دے زینچ خیال آوے یہ تے آئے تے عوضو آئی تے مکہ آئی جدو حضور آئے اسی آج کیوں پڑھنے ہیں عریضی صاحب بھائی مران صاحب شاہ جی کی بلا ڈکٹر صاحب علمائی کرام تشریف فرمانے بھائی جڑا گل بہار جو صبح اٹھ کے قرآن پڑھے اللہ تو فیق دے وے جدو ایک آیت پڑھے گا لقد جا اکم رسول آگے تو ہانے کل میرا رسول وہ کبھے کم میرے کل آئے جڑا میرے گاؤں رائے پور بیٹھ کے قرآن پڑھے گا وہ اکھے گا لقد جا اکم رسول آگے تو ہانے کل رسول وہ قرآن پڑھ کے اکھے گا جی میرے کل آگے جڑا اتنی بہت کے قرآن پڑھے گا وہ اکھے گا لقد جا اکم رسول آگے تو ہانے کل رسول وہ اکھے گا میرے کل آگے مکہ والے کہندے ساڑے کل مدینہ والے کہندے ساڑے کل پاکستان والے کہندے ساڑے کل اردکتی یاللہ ایک رسول سارے کے اندرے ساڑھے کو لاغے کہ کتھے آئے کتھے آئے وہ تو آبادہ بے گی جتھے محمدہ نوکر بس ادھائے اوتھے اوتھے ہی رسول آگیا اوتھے اوتھے ہی رسول آگیا جتھے میرے یار دا غلام بس ادھائے اللہ فرمادہ لقد جا اکم رسول اللہ قوم کہہ کے دس رہا تو ہاڑے سارے اکل میرے رسول آگئے اور مفتی احمد یار خنائیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ نے اللہ فرمادہ تو ہاڑے بیچ میرے رسول آگئے آپ فرمادنے دو ترجمہ ایک ترجمہ اے باندہ تو ہاڑے بیچ میرے رسول آگئے ایک ترجمہ اے باندہ چھاتی مار کے اندر ویخ تو ہاڑے بیچ رسول آگئے اور رسول لفظ دے رسول دی لام دے دو پیشاں لقد جا اکم رسول اے جڑیاں دو پیشاں اے جڑی تنمین ہیں اے دا مطلب ایک ادمت والے رسول بھائی رسول پہ بڑے آئے ایک لکھ چوی ہزار نبیاں چو تین سو تیرہ رسول نے پر آج جڑا رسول ہے نا اے ادمت والا رسول ہے سارے رسول لوگانے رسول بن کے آئے اے اوہ رسول ہے جڑا چاگدہ بھی رسول ہے تے محمد الرسول اللہ رابضہ بھی رسول ہے چاگدہ بھی رسول رابضہ بھی رسول ہے نائے ترجمہ اے جے کریا کرنا ہو کہیوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے یوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے تیل کا رسول قدلنا بعدہ ہم علا بعد ملہم ملک اللہ ملک اللہ ورفع باتہوں درجات ترجمہ اے جے کرنا ہو کہیوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر سرور امبیاء تیری کیا بات ہے اور رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیبِ خدان تیری کیا بات ہے اجتے آدم صفی اللہ نو نجی اللہ ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل صفی اللہ سلمان نبی اللہ دعون خلیفت اللہ موسیٰ خلیم اللہ ایسا روح اللہ مرحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے خنگل بہار والو میرا دل کردائے نہیں پنایوں تو سارے نبی مہترم ہے مگر سرور امبیاء جدو میں اے نا کماؤ کیدہ کیدہ میرے عقیدے نارا لدائے ہاتھ اٹھا کے کبھی کیا بات ہے ایک واری سارے کبھو کملی والے آن کی جنہی ہاتھ جو کے کبھو کیا بات ہے ساڑے کملی والے آن تیری کیا بات ہے پہ سونے مگری تیری کیا بات ہے پہ ساڑے آن دھولنا تیری کیا بات ہے پہ ساڑے آمائیہ تیری کیا بات ہے کہتے کمیں یا نہ کمیں کبر بھی جدو کملی والے آنے تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے نو جبانو میرا آج دی رات ایک لکھ چبیہ دو رمبی آیا ہے میرے نبی جی سباری آئی سید عالماء کے نبی یدیوں سبج کھلو گے جبریل نے عرض کی دیا اللہ سارے نبی نے مسلطے کنوں کھڑا کروں اللہ فرمائے جڑا سونا لگ جائے کھڑا کر دے جبریل نے محمد آدم نے پکڑے آ مسلطے کھڑا کر دیتا میرے آقا نے فرمائے جبریل ایک میرا باپایا تم پیچھے کھڑا تیرا دادا اپراہی پیچھے کھڑا ہے کھڑمایا بے ایک پھوکا مار کے مرتے دیندہ کرنا بھالا عیسہ بھی کھڑا ہے اللہ نکلنگنوالا موسیٰ بھی کھڑا ہے موسیٰ تھی نگری دا ناجداری اسے بھی کھڑا ہے پوری کائنا تم پادشا سلیمان بھی کھڑا ہے میں نبی جب کھڑا کیوں کر دیتا ہے جبریلہ ہاتھ جوڑ گیردگی دی کملی والی آؤ میں صدرہ تلمتہ ہوتے بکھے آؤ زمین دیتا تسرہ آج بکھے آؤ کائناتی مشرق و مغری بکھے نبی آن بھی اے سفا جی جاتی ماری تیرے جی آن سونا منو لپائی کوئی نہیں تیرے آنکہ نبی آنو نماز پڑا رہے جبیل آن دیکھ لو کے بیخے اشارے کر کے بیاخت دیں رحمت دے دو جہاں ایک تری ذات ہے اے حبیب خدا تیری اے حبیب خدا تیری اے جنہی میرا کلیجر چھنڈا کرو ایک پاری میں تے پڑھ لیا پر میں پڑھا ہاں تے ہاں تے تو انہوں پڑھا پھر میں پڑھا ہاں تے لینا پر میرا دل کر دے خالی نہ جائے اور نبی پا کے دے بھو میں بیٹھے ہو نا اے اینج کر کے ہاتھوں کیا کھو کیا بات ہے کملی والی آن تیری اے جیڑا بندہ کہن دن آسی صاحب میں نتویز دیا جو وظیفہ دیا جو میری گالے نہیں بڑھا دی وہ آنکھے کرے سونیا تیری کیا بات ہے دیکھیں ربے کہا دی تصر قسم ہے تیری دنیا قبرہ شرچ بات بڑھا جانی ہے ایک باری ہاچوں کے سارے کہو کملی والی آن تیری سونیا تیری کیا بات ہے یہ اجادت اور شاجی تے ایدہ ترجمہ میں آلہ حضرت ہی زبان سے نہ کرنا ایک باری ہاں تسی نہیں بولے نہیں تے کرمہ دینا سا تھوڑا ہور ہولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہی دی تے ہاتھ نہیں چکنا مت کدرے کوئی شہید نہ ہو جائے ریزوی صاحب کی بلا کہہ رہے سانے میں تو آڑے تے آسی صاحب دے درمیان حائل نہیں رہنا کہ میں کہنا میں تو آڑے تے عمرے دے ٹکڑ دے لنگر دے درمیان حائل نہیں رہنا ہاں سبحان اللہ آلہ حضرت حضرت بریلوی نے دہ ترجمہ کے میں فرمایا آلہ حضرت فرما دنے سب سے آلہ 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 ایک باری لے رہا کے سارے بھائی سارے لے رہا کے گیڑا جنا ہم نے دھا ٹکر لیا نایا پیش شک نہ بولے گیڑا نبی پاک دی ماں پڑیا ہاتھ کھڑ کر لے مل کے سارے نبی پاک دینات خان بن جاؤ مل کے سارے پڑیے سب سے آہ لا آلا ہمارا نبی اور سب سے با لا آلا ہمارا یہ ہے ہمارا نبی سب سے با لا آلا ہمارا نبی آلہ درت حرمہ دنے ملکے کو نین میں آئے بیاں خورتا جدا اے ڈتا میں ہن کے زرم لین میں امی آیا اے امی آ کھڑا آلہ پار ڈتا رو کو آلہ ہمارا نبی اے ہمارا نبی ساجداروں کا آتا ہمارا نبی یہ میں لفظ رسول نے بحث کی تھی ساری تقریر او دے تے ہو نہیں بھر آج میری تقریر دا عنوان لفظ جا اکم آگئے اج میں لفظ جا اکم تے بیان کرنا کیوں میں آن دے اہلی اللہ مدرات تشریف فرما نے نوجوان بھی تشریف فرما پڑے لکھے ہو ہو سکتا کسے ذنچ خیال آوے جو میں لوگاں نو آن دا کہ ہونتے نہیں نہ آسکتے او دو آسکتے سن حالاکہ میرے کریم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حیو یرزق میرے نبی نے فرمایا اللہ نے نبیاں دا جسم کھانا زمین تے حرام کر دیتا ہے جسم نبیاں دا جسم نہیں کھا سکتی زمین نبیاں دا جسم نہیں کھا سکتی فرمایا فنبی اللہ حیو فرمایا اللہ دے نبی زندہ نے یرزق اللہ انہوں نے کھانا رزق بھی عطا کر دے نو جوانو کیویں ہوں دینے بس آئی دسنا کیویں ہوں دینے کوئی بلانوالا موتے ہوگے کوئی بلانوالا موتے ہوگے جب نبی پاک نے دنیا تو پردہ کی تا نا جب صحابہ دے دل دی دنیا ہی ہو جڑتی پیار ہر بلے نبی نو این جو بے کھنوالے این جو بے کھنوالے این جو بے کھنوالے کہ شاہ جی ایک دن ناظرہ تبو رہ 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 اے ایس رہ کر کے نا ٹک ٹکی لا کے میرے نبی دا چیڑا اے ایس رہ کر دے اکھی نہیں سن جھپک دے میرے آقا نے ایک دن بلا کے نا تے فرمایا بہرارہ قریب آنا قریب آئے تے حضور نے فرما روز ملن نہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے ایک دن آیا کر اوہ حکم دے غلام سنہ کہہ لگے جی جی ٹھیک ہے یا رسول اللہ ٹھیک ہے اٹھ کے دور پہ حکم دے غلام سنہ نو جبانے کہنے نبی پاک جمعہ دا خطبہ دے تے چند صحابہ کھڑے سن میرے نبی نے فرما جڑا جتھے کھڑا اتھا ہی بے جائے سارے بیٹھ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود گلیچ پہ آن دے سن اتھے حضرت دی آواز گئی اتھے گلیچ بیٹھ گئے کہ سے نبی پاک نو آکھیا عبداللہ بن مسعود گلیچ بیٹھے نے نبی پاک نے فرما بلا کے لیاؤ آئے نا اے حضرت نے فرما گلیچ کیوں بیٹھے سو ارزگیتی یا رسول اللہ تو اڈی آواز گئی کہ جیڑا جتھے کھڑا اتھے ہی بے جائے میں اتھے ہی بے گیا حضرت نے فرمایا میں تینوں تو نہیں سی آکھیا دوسری اتھے آکھے وہ پچھے بیٹھے لگے تو میرے نبی نے فرما نہیں ہم تو پہلی صافحہ آکھے بیٹھ ارزگیتی سونے آکھے ہو فرمایا دنیا انہوں پاتا لگ جیڑا محمد آکھے لگ جی وہ پچھے نہیں رہندہ اگے ہو کے لگا اسے ردا آجے حکم دے غلام سنہ نبی پاک نے فرما بہرہ روز ملنہ آیا کر ایک دن چھوڑ کے آیا کر اٹھ کے ٹور پہ اے 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 جیتھے کیمرے لگے نا انہی کو دور انہی کو دور مسجد نبی دندر ایک ستون سن پلر تھم او خجور دا تنا سکہ جنہوں اس تنہیں ہنانا کہندنے حضرت ابو حریرہ اوہ دے تک پہنچے نا تو اوہ دے اوپر تو ہو کے مڑ واپس آگے آکے ہاتھ جوڑ کے کہندنے یا رسول اللہ میرے کل کل تک نہیں ریا جانا سسے سمجھے ہی نہیں اوہ میں نے سچ چیزیں سو جڑے اے تھونا کہ اوہ چھتا کہ یار دی جدائی برداشت نہیں سن کر دے اوہ جدو کملی والے دنیا تو پردہ کیتا ہوئے گا اوہ نا دا کی حال ہویا ہوئے گا میرے آقا جدو دنیا تو پردہ کیتا تھے صحابہ دے دنیا ہی اجڑ گئی اوہ اونٹنی جدہ نام گادہ باس ہی جدہ تے حضور سواری فرمان دے سن اوہ اونٹنی تین دن نبی پاک دی کبر کو بیٹھ کے رون دی رہی حضور نظرین آئے تو انہیں کل برداشت نہ ہویا انہیں مدینہ دے کے کونے چھلانگ مار کے جان ہی قربان کر دی حضور دک گادہ یافور جدہ تے میرے نبی سواری کر دی اوہ تین دن مدینہ دی گلیاں چاپیر دا رہا تو حضور انہیں ڈونڈ دا رہا سرکار نظرین آئے تو انہیں مدینہ دے کر دی دی بارہ نوٹی تکرہ مار مار کے جان قربان کر دی حضور سیڈی کے اکبر دی حالت ہو گئی کہ سارا دن مدینہ دے بار کھڑے رہے دنے تو شامل گھر آ کے رو دنے تو گھر والے پوچھتے دن کے چھے گزارے آئے تو رو کے فرمان دنے مدینہ دے بار جا کے رستے ویخ دریا اور کسے را جو میرا ماں ہی واپس آ جاوے حضور بلال حبسی دی حالت ہو گئی مدینہ دی گلیاں چاپیر دنے تو نکے نکے بچے انہوں سینے لگا کے فرمان دنے بچے ہو کہ دی میرا محبوب بکھے آ جا حضور دنام سن کے بچے رون لگ پھین دنے تو بلال حبسی رو کے فرمان دنے کہ کسے انہوں حضور نظری آئے نا تو منہوں بھی بکھا دے آ جا اور یار سچی دوسر غلامہ دا آحال ہو گیا کہ حضور دیکھ صحابی حضرت عبداللہ بن زید اور نہ دنامے جب نبی پاک پردہ کیتا اسے بلیو کھیتا نو پانی پہ دے دے سان جوان پتر نے جا کے آکھے آکھے ابو جی نبی پاک دنیا تو پردہ کر گئے صحابی نے مڑ کے پتر وال بھی نہیں بکھیا آسمان وال بکھے کہنے لگے ربا یہ تیرا محبوب انڈر گیا ہے تیرے اکھیاں دا میں کرنا بھی کیے اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے ماہی دے بعد کسے ہور نو نہ بکھا کہ تیرے اکھاں دا بذوئی نہ ٹوٹ جاوے اکھاں نبی نہ ہو گئی میں نے سچی دسو او جے غلامات جانبران دا آہ حال ہویا محمد دیدہ کی حال ہویا ہوئے گا سیدہ ظاہرہ پاک کی میں رویاں ہو گئی نبی پاک تو باگ صحابہ اجر ہوئے کہ کتابہ جاندہ کہ اجر لگ دا سی جی میں چھتاں اڑ کے آسمان تک چلیاں جاور گئی ہیں صحابہ اجر ہم دے سان کہ اس طرح لگ دا سی جی میں آسمان ٹھٹ کے زمین تگر جائے گا میری ملہ دینوں جوانوں اونا دینے بھی رونا رات بھی رونا کہ نالے آبادہ مار کے کہندنے یاد تیری دا میں دیوہ باالے آہ کہ یاد تیری دا میں دیوہ باالے آہ یاد تیری جاندی وان باالے آہ ہم آبی جاؤ ساللین زلپا وان دیاؤ یہ زلپا باالے آہ ہم آبی جاؤ باالے آہ کل بہار والو اکھیاں بات کرلو ہاتھ کھڑے کرلو نالے مدینے دا تو شبر کر کے ارد کرو کملی والے آہ ساڑے کل صدق ابو پکر برگاں نہیں ساڑے کل عدل عمر برگاں نہیں ساڑے کل حیاؤ سمان والی نہیں ساڑے کل شجاہ علی والی نہیں ساڑا عشق بھی بلال برگاں نہیں ساڑی ادھیک بھی ویس والی نہیں پر جینک دے آ جائیں تیرا جانتا کھج نہیں ساڑا کم بن جانتا آئی کل کے سارے پڑیے آبی جاؤ فلیل زلفان بالے آب آبی آبی آنچر لامی جانتے رہے تو باری دوئے جوان ایمان دلے جاؤ تدبن میں کسے پاری آبی جاؤ سلیل زلفان بالے آب یا زلفان بالے آب تن آبی جاؤ سلیل زلفان بالے آب حد بات یو دائی گزری یار نئی مک بی تھا یا اولا میرا یار ملنے جاؤ اجے بیلا کیوں نہیں آیا آبی جاؤ سلیل زلفان بالے آب یا زلفان بالے آب ہن آبی جاؤ سلیل زلفان بالے آب اے عمران گنی بھائی سارے برادران اے عمران اسے باہو نبی پاک نبی پاک جیان اے عمران سجانے اے عمران اے عمران اے عمران بالے آب اے عمران اے عمران سلیل زلفان بالے آب اے عمران اے عمران اے عمران سلیل زلفان بالے آب اے عمران اے عمران اے عمران اے عمران سجن منے کے سیدھم نوکا آب اے عمران سلیل ذلقہ والی آو اے ذلقہ والی آو سالی آبی جاو سلیل ذلقہ والی آو کوئی بلا نہ بلا مونے ہوئے نو جبان کوئی حضرتے خاجہ غلام فرید برگاو کھوٹے بی ٹھندہ تاجدار ہوئے فرما دن ایک دن نبی پاک دے ہی جر نے تنگ کی تا فرما دن مکھو ٹھے دے چڑھ کے نبی پاک نیا آواز ہماری فرما دن رب کا بادی قسمیں اجے مکھو ٹھے دھو بیڑے نہیں آیا کمنی والا مدینیوں میرے بیڑے آ گیا حضرتے بلال حبشی جدو نبی پاک دے ہیجر نے تنگ کی تا ایک دن مدینہ تا ایک دن مدینہ تا یابات چھڑ کے تے ملک شامل طور پے سارے مدینے چھوٹے خبر پھیل گی کہ بلال حبشی مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں امام ابن اصاکر نے لکھیا کہ آپ جدو مدینہ چھڑ کے جا رہے ہیں تو مدینے والے ارستہ روکے آکھا بلال اصا دن مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا آپ نے فرما لوگو میرا ارستہ چھوڑ دے میرا حضور دے با جو مدینہ دیل نہیں لگ دا اسے نے حضرت صدیق کے اکبر جا کے دسیا آپ آ کے دے بلال حبشی دے سامنے کھلو گے فرما ہے بلال حبشی نے مدینہ چھڑ کے نہیں جان دینا بلال حبشی نے اکھیا ابو بکر جی جی اپنے لی خریدیا جیتے میں نہیں جان دا جی یار لی خریدیا جیتے میرا راہ نہ روکے آجے تو ہنو دسا آبی جا بلل لیل زلفا والیا پھر رکے میں ہوں دنے بلال حبشی مدینہ چھڑ کے جا رہے نہ وہ جوانوں سارے مدینہ والے رو رہے بلال حبشی نے جدو مڑ کے مدینہ والے بکھیا تے مدینہ دیاں خجوران دے درخت نظری آئے نا تے بلال حبشی روکے مدینہ دے خجوران بالے درخت بلو بے خدنے نل روکے گین لگے اچھی آلمیاں بلال حجوران تے پت جناتے ساوے آئے 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 کس زمدان کریتے ساڈی ساکوئے وہاں تم نظر نایاں آئے آئے کنیاں شاکو سجد سیون اکی بیڑا کھامن آئے آئے غلام فرید آئے اُتھے کی بس نا آئے آئے حضرت بلال مدینہ چھڑکے ملک شاہ میں آگئے تینے بھی کملی والے دیاں یادہ جوانو کچھ مہینیاں دے بعد اچانک تیرات کملی والے خواب کے اندر آگئے حضرت بلال قدمان اچھی مٹھ گئے تیرے آقا پڑ کے سینے نوال لالے آؤ آقا نے فرمایا بلال میرے نم نرازیں ارد کی تی سونیاں میں تیرے غلامہ تب غلامہ فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑے آئے ارد کی تی سونیاں دوسری نظری نہیں ہوں بے کملی والے مدینہ سنجا لگے دائے سرکار نے فرمایا بلال اُتھا مدینہ آ جاؤں تیرا دینوں ملو نو جیئے فیہ کردائی ابھی رہاں تیلے ملا دی اکھ کھل گئی کہ سپنے اندر تیرا مہی ملے آؤ تی دلوی تھی پا لیاں داما تی ڈرگی ماری اکھ نہ کھول آؤ تی آؤ آؤ تی رات میں لے آکھ کھل گئی بلال رو دیا مدینے والے آرے اردہ کردے آرے سونیاں تیرا بلال پہ آئے آئے سونیاں تیرا بلال پہ آئے آئے نو جبانوں جڑے پہلے مدینے دیاں دیواروں ندری آئے آئے آؤ آشک دیاں چیساں نکل گئی آؤ آؤ کے نبی پاک دی مزدے نبی دے اندر کھول گئی کھول گئی کھول گئی سونیاں تیرا بلال آئے آئے آؤ آؤ کے نبی پاک دی کپر نکلہ وامار لے آؤؤ کہن لگے سونیاں اپسینے لالے سونیاں تیرا بلال آئے آؤؤ جبانوں سارے مدینے جو سورا مجھگے آؤؤ آج کملی والے دا بلال آئے آؤؤ صحابہ خضر نبی جے آگے رہی جاہ رہی کوئی کسینوں کرجو پینک رون دے کوئی نبی دا مفر خلی بینکے رنہ آؤؤؤؤؤؤؤؤ صحابہ نے فرمایا بلال آؤ ازان سنا دے ہیں جوڑی نبی نو سنا دارے آئے آپ نے پرمایا کہ ازان پڑھتا سانزان والا بے خدا رہے آؤ اگر کمری والے ندری نہ ہوئے لے رکھ لے جب پھٹ جائے گا نوجوانوں حضرت ایمہ میں حسن سین آگئے کہنے لگے چچا بیلال او ازان سنا دے جوڑی نانے نو سنا دارے آئے دلاؤ لے نبی دے دنے رسی نے دے نال لائے آؤ نبی دے ممبر دے سامنے کھلو کے ازان پڑھ دے نائے پیلا دی آماد کونجی نہ کتابا جا پڑھے آؤ پردادار کباریاں بچیاں رو دیاں مدین دیاں گلیاں چھے آگئے آؤ ماما دود پیلا دے بچیاں نو چھڑکے دوڑ پہی آؤ نکے نکے بچے رو دے نے بچے رو کے ماما نویا سدے نے اماما بیلا لاؤ گیاں سنے کھدو یوں نا اے ماما بی رو دیاں بچے بی رو رہے ادھر بیلا لے اوشی ادان پڑھ دے جا رہے آپ نے برمایا ازاد اللہ محمد رسول اللہ سرکار دے نامتے چیخہ بلا میں ہوں گئے آؤ حضرت بلالے اب سینہ جڑے بلے اکھا کھول کے ممبر بکھے آؤ نبی پاک دا ممبر خلی نجری آیا نو جبانوں چیخہ مار کے بیعنسے ہو گئے ہوشے آیا اٹھ کے ملک شاہ والے ٹربے لالے مدینہ چھڑکے جا رہے لالے روتے جا دے نے سدا و سدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ سدا و سدا ربے تیرا تبارا تبارا یا جنہوں لگتا میرا لنگر مدینہ ہوتا ہے او منگے میرے نبی دے بھوئے دیا خیران کہ سارے ملکے میرے نال پڑھئے سدا و سدا جنہوں لگتا میرا لنگر مدینہ چھڑکے جا دے نے ربے تیرا تبارا تبارا یا تبارا یا رسول اللہ سدا سدا تبارا یا سدا 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 تبارا یا رسول اللہ سدا 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 ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ سدا سدا ربے تیرا تبارا یا رسول اللہ تبارا 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 امت نے جدو بلایا حضور اوڈوی آگئے جدو کسے مارے غریب نے اپنے دکھے جو حضور نے بلایا ممبر رسول تھے بیٹھا کوئی بلانوالا موہ ہوئے سای حضرت شاہ علی اللہ محدد سے دل بھی دے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمت اللہ لینہ فالج ہو گیا فالج دے دوران لوگ پتہ لینہ آئے تے آپ دا اچھرا گھر والے نے محسوس ہویا کہ آخری بیلہ آگئے اکھیاں بند ہو گئی تے آپ نے خیال آیا کہ حضرت امام بصیرینو جدو فالج ہویا تے انہاں نے قصیدہ بردہ شریف لکھیا تے انہاں جدو قصیدہ بردہ شریف لکھیا تے پڑھیا تے نبی پاک نے آکے ہاتھ پھیریا تے انہاں نے شفاہ ہو گئی نالے نبی پاک کا اپنی چادر توفیچ بھی دیکھے گئی تے منہوں بھی فالج ہو گیا تے ہووے ناں تے ماں قصیدہ بردہ نہ پڑھا خورے حضور آجا بولیا تے نا جاوے کہ زبان تے فالجے تے دے لے جی پڑھا لکھے تے نالے پڑھ دے نالے کہنے مولا یا سلی و سلیم دائیماً آباداً مولا یا سلی و سلیم دائیماً آباداً على حبیبی کا خیر الخلق کلی ہیمی ہوو الحبیب اللہ دی ترجا شفاعت ہونے کلی ہونے لمنہ الاحوالی مکتاہیم محمد سید الکونین باتاکا علیم الفریقین من عربی و من عاجانی مولا یا سلیم و سلیم دائیماً آباداً تے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ دے پڑھ رہے تے دل میں چکی خیالیں کاشا جن آبی جاب اللہ الظلفان تے دل چکی خیال کر کے کندریں دو عالم دے داتا مدینے دیوالی تُسی بھی رات لو سو لگیا مدینے والمو کر کے سویاں کرو تے اکھیاں بند کر کے بسے پڑھ دے پڑھ دے سو جایا کرو دو عالم دے داتا مدینے دیوالی دو عالم دے داتا مدینے دیوالی تُسی بھی رات لو سوچوں اڑ کے ایک عمل کالی دو عالم دے داتا مدینے دیوالی اچھا ہوں نا قدرت شاہ عبدالرحیم دی آکھ کھلی تے اپنے گھاروارے میں اکھنا اشارہ کیتا کہ آج جدر میرے پاؤں ہیں نا اے میرے مجیدی میری چار پائی دی سائیڈ چینج کرو بیڈ دی سائیڈ چینج کرو کیوں جدر حضور آرہے نے میرے پاؤں ہوتا دے اشارہ کیتا تے گھاروارے جلدی جلدی چار پائی چینج کیتی تے آپ نے پھیرا کھلا گیا حضور آگئے تے گودی چراکھیا سار تے شاہ عبدالرحیم دا سار راکھیا تے حضور فرماد نے بیٹا کی حالے وہ گل بہار والے جنہوں حضور پچھن تھی حالے انہاں کہتے ہو بے گا نا تجھے کیا بتاؤں میرے ہم نشین کی تیرے سامنے میرا حال ہے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے اکھے چھتی بوڑی میں طبیبہ لیتے میں مر گئی حضور دی تاڑی دے وال مبارک حضرت شابت الرحیم دے نا چھے ریتے پہ لگ دے حضور نے فرما کی حالے ارز کتی یا رسول اللہ تو آنے سامنے میرا حال ہے کونیند والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک پھیلے تھی شفاہ ہو گئی آپ فرما دے میں اچان خیال آئیت میں جلدی جلدی پوچھ لیا کہ درے حضور چلے نجاوان تے پوچھ دیں یا رسول اللہ میں کتابہ چھے پڑھیا کہ حضرت یوسف اتنے حسین سن کے انہوں نے نویخ کے لوگ مر گئے جیڑا حضرت یوسف نویخ دا سی دا کلیجہ پھٹ جاندا سی اور مر جاندا سی پر میں کتابہ چھے کدھے نہیں پڑھیا کوئی خود توانویخ کے مریا ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحیم بیٹا یوسف بھی سونے تھے ما بھی سونا پر حسن چفر کے اوے جیڑا یوسف نویخ دا سی اور مر جاندا سی پر جیڑا محمد نویخ لے اور مرتا ہی نہیں کبر چوئی جنگا ہی رہتا آپ فرما دے لے پھر میں نے خیال آیا کہ دیرے زور ٹوڑنا جاؤں تو میری چلکنی تمنہ ہے کہ قدر میرے گھر بھی نبی پاک دی ذلفدہ کو وال ہوئے ایس طرح کر کے نبی پاک نے داڑی مبارک تھے ہاتھ پھیریا تو دو بال مبارک آئے نبی پاک سینے ترہ کے فرمایا اللہ عبد الرحیم بیٹا تیری ابھی تمنہ میں پوری کر چلے ہوں آپ فرما دے لے میری آنکھ کھل گئی تو آپ فرما دے لے میں دائیں باہر بکھا کہ حضور کتے گئی تو آپ فرما دے لے میں سینے تے بکھا تو بال کوئی نہیں میں پھر رون لگ گیا رون دیا رون دیا پھر آنکھ لگی سرکار پھر واپس آگئے تو تسلیل دیکھے فرما دے رو نا وال میں سرانے دے نیچے رکھ گیا حضرت شعبد الرحیم نے اٹھ کے سرانہ اٹھایا تھے دو بال مبارک بھی نکلے پتہ چلیا کو بلان والا ہوئے تھے آج آنے لے نیتے آخری گلدہ ساں او او کو پوچھے جا کے میاں والی دی جیل چعوس نبی دی آشق غازی علم دین شہید کولو انتی اکتوبر انیس سو انتی اسوی دی رات اسی آخری رات تے جیل دا دروگا بابا نباب دین کہن دا میں پیرا پیادیما تے رات دو بجے تے مچانک اندر چھاتی ماری تے غازی علم دین اندر ہی کوئی نہیں کہن دا میں رون لگ پی آکے ایدی جگہ پھانسی منوں لگ جائے گی غازی کٹھے گیا کہن دا رات چار بجے جدو میں اندر چھاتی ماری تے بیکھا غازی اندر چوبہ مار کے بیٹھا ہوئے بابا نباب دین پہر ادار کے اندر میں تعلق کھل کے اندر چلا گیا تے غازی علم دین تے قدم پھڑ کے آکھ تے ترخانہ دیا پترا تے نو اس محمدی زلفان دی قسم جید تو مر لگائیں میں نو جاندی واری تاس جکٹھے گیا سائیں تے غازی بول کے فرما لگے بابا جیدے محرم راز حقیقتہ دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں جنہ نہیں بکھیا ہو کر نگلان جنہ بیکھ لیا ہوتے بول دے ہی نہیں غازی آکھیا میں نہیں بسنا ابا کہن لگا تے نو محمدی زلفان دی قسم ہی تاس جا غازی کہن لگا پھر تے نو بھی محمدی قسمیں میرے برن تو پہلے کہنے دس ہی نا دس ہی نا بابا کہن دا دس غازی کہن دا بابا جیدے بلے رات دو بجے میں مدینے بھلمو کر لیا ہوں عرض کی دیمہ آزار دینڈہ بھالیا ہوں کسے نے عمرہ کرنا ہونا تے نو مل جانا کسے حج دے بانے مل جانا ہے کم لیوالیا میری آخری رات ہیں دل چلے ہوں مڑے ہونا کھوئی نہیں کم لیوالیا آجے میری زندگی دیا آخری رات ہیں تیرے نو تک ہے دیا آجے ٹھڑو چلے ہوں کم لیوالیا دنیا نے میرے مارنے جیدے تو مریا ہوں نے دید نہیں کرائی سونیاں چاندی باریا جاؤ سونیاں آیا جاؤ نالے میں مدینے بھلمو کر لیا ہوں نالے ہاتھ جوڑ کے عرض کی دی آبی جاؤ فلعین زلپا والیا کہ آئے زلپا والیا خن آبی جاؤ فلعین زلپا والیا کدھی کدھ رات دو بجے اچانے کے میری کھلی جو چاننے ہویا ہوں تو سونی جی شکل والایا آیا آگے کہنے لگا گادی اٹھ گادی تیرے نو نبی پہ بلالائی میں پچھا تشیدوں نے فرمایا میرا نام مولا علی تیرے نام مولا علی میں نے نبی پاک نے بھیجیا بس پھر گادی لمدین کے لما اکھ بند کیتی تیرے سامنے محمد دا دربار سجیا سی میری ملن دے نوجوانوں پتا چلیا کوئی بلان والا ہوئے بلان والا ہوئے تھے آ جاندے بس رات نو سون لگیا حضور دیئے یادہ دے دیوے بالکے سویا کرو تے اکھیا کرو یاد تیری دام دیوہ بالیا آبی جا واللیل زلفان بالیا میں دعا کرنا کہ اللہ ساری حاضری قبول فرمائے آج دی مفل اس گل بہار دی مسجد چھوئی اللہ کرے